ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے جب یہاں پہ وعظیم الشاہ نجلاس ہوا اور مسئلہ یہ آیا کہ بہت سارے فرقے دو اسلام مخالف عقائد اور نظریات رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں اور جو سچے معتقدات اہل سنت کے معتقد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں آخر یہ سچے اور جھوٹے جو دو طرح کے میدان میں پائے جا رہے ہیں ان میں سے واقعی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس کی پہچان کیسے کی جائے اسی بنارس کی سرزمین پر تقریباً پانچ سو زمانے کے علماء اور مشایخ جس میں کسی مشرف کی تفریق نہیں تھی خواہ وہ سلسلے چشتیا کے قابر ہوں یا نقشبندیا سوروردیا یا قادریہ خواہ اس کے علابہ اور سلسل کے بدرگانے دین رہے ہوں اس جگہ پر سب اکٹھا تھے یہی بنارس کی سرزمین ہے سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا تعریف کی گئی تھی سننی کون ہے اسی بنارس کی سرزمین پر آج سے پہلے ماضی میں آپ جائیے تو آپ کو اپنی تاریخ اتنی سنہری نظر آئے گی کہ آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر اختلاف کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اکابر کے نام پر کلنک ہیں اس لیے کہ پانچ سو اکابر اہل سنت ان کے علم و فضل کا حال یہ تھا کہ اگر آج کی ایک ایک درسگاہ کے سارے علماء کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس وقت کے ایک عالم ربانی کا علم ان سب کے علم پر بھاری نظر آتا ایسی شخصیتیں اس وقت جلوہ فگن تھی اور سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا سننی کون ہے مختصر لفظوں میں کہا تھا جو امام احمد رضا کے مسلک کا متبع ہے وہی سننی ہے دوسرے لفظوں میں جسے ہم اور آپ آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے یہ بات تیع کر دی گئی اب کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے سنیت کی پہچان ہندوستان میں امام احمد رضا کی ذات قرار دی گئی آج یہ سنی کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس اہد و پیمان کی تجدید کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں سچے مسلمان صرف اہل سنت و جماعت ہیں یہ سب سچے ہیں اور ان سارے سچوں کے پیچھوا یہ کانفرنس طے کر رہی ہے ہمارے تاجو شریعہ جانشینِ عالی حضرت بے شک سبحان اللہ وہ ہم سنیوں کے ہندوستان کے اندر عظیم قائد ہیں اور اگر میں ان کے حوالے سے بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑھیں گے ابھی میں رمضان شریف میں مسجدِ نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا رمضان شریف کی بابرکت گھڑی تھی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا میرے بغل میں دو نوجوان آئے انہوں نے قرآن کی تلاوش شروع کر دی میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں عربی میں میں نے ان سے کلام کیا انہوں نے کہا بالکل کیجئے میں نے ان سے پوچھا انتہ من العرب آپ عربی ہیں انہوں نے کہا نعم نحن من العرب بل مدینہ المنورہ ہم خود مدینہ طیبہ کے ہیں اب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی میں کیسے ان سے معلوم کروں کہ یہ سننی ہے کہ سننی نہیں ہے مدینہ طیبہ کے وہ تھے میں نے ان سے کہا کچھ لوگ روضے رسول پاک کی طرف ہاتھ اتھا کر دعا کرنے کو منع کرتے ہیں کیا یہ منع کرنا ان کا صحیح ہے برجستہ وہ نوجوان جو کالیش کا پڑھنے مالا تھا کہتا لا لا ہدا غلط ہوا نور عیوننا سرور قلوبنا يستسق به الغمام تنالو به الرغائب تقضى به الحوائی كيف لا نتوصل وہو وسیلت القونین برجستہ وہ کہتا ہے جو لوگ منع کرتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں آقا تو ہمارے وہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں وہ ہمارے دل کے سرور ہیں ان کے ذریعہ رب قدیر ہماری پریشانیہ دور فرماتا ہے ان سے وسیلہ کیوں نہ لیا جائے ان سے کیوں نہ ماغا جائے وہ تو کونہ ان کے وسیلہ ہیں اب جب اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا ہے کہ یہ پکا سننی ہے تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے انتا من باکستان آپ پاکستان سے آئے ہو میں نے کہا لا لا انا من الہند میں ہندوستانی ہوں اس نے کہا انتا من الہند نام من الہند میں نے اس سے پوچھا عربی میں کہ کیا تم ہندوستان کے کسی آدمی کو جانتے ہو عالم نہیں کہا میں نہیں کسی شخص کو جانتے ہو برجستہ وہ پکار تھا جوان کہتا نام ہنے کے شیخن کبیر فقیحن عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا ہاں ہاں ہندوستان میں ایک عظیم شیخ ہیں بہت بڑے عالم ہیں ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے کس کی طرف اشارہ ہے میں نے پوچھا مسمو ذالک الشیخ اس شیخ کا نام تو بتا دیجئے ان کا دام کیا ہے اب وہ اپنے ماتے پر شکن ڈال کر کے غور کرنے لگا میں نے ان سے کہا کیا نام نہیں یاد ہے وہ کہتا ہے کہ نام تو نہیں یاد آ رہا ہے مگر ہوا ابیز ہوا اغمہ ہوا شیخ کبیر نام تو نہیں مجھے یاد آ رہا ہے مگر حلیہ یہ ہے کہ وہ گورے چٹے ہیں آنکھوں سے معذور ہیں میں سمجھ گیا کس کو کہہ رہا ہے میں نے کہا تاج الشریعہ العلامہ محمد اخت الرضا القادری البریلوی قال نام نام ہوا شیخ کبیر نحنو نحبہ حبا کثیرا ہاں ہاں وہی ہیں ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں سبحان اللہ یہ مدینہ طیبہ میں ابھی رفیقان محترم آج آپ جس کے دیدار کے لیے یہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کا ایسا عظیم نمائندہ ہے کہ ان کی شان بلا شبہ یہ ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی آج لوگ کہتے ہیں تاجو شریعہ کیا کرتے ہیں تاجو شریعہ کا حال یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پاچراخ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے ان کے علم کا عالم یہ ہے ابھی میں نے چند ہفتہ پہلے عرض کیا حضور ایک غیر مقلد نے توسل کی مستدل جو حدیث ہے ہماری اس حدیث کے حوالے سے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ تقریر میں اپنی کہہ رہا ہے یہ مدلس ہیں علماء اسے سمجھتے ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے اس لیے ان کی یہ روایت مرتبر نہیں ہے ضعیف ہے میں نے حضور تاجو شریعہ سے فون پہ عرض کی حضور اس کے حوالے سے قلم بند فرما دے ابھی میں آیا حضرت کی قیامگاہ پر پہنچا فوراں فرماتے ہیں مولانا آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پر چالیس صفحہ لکھوا دیا ہے اور چالیس صفحہ لکھوا کر کے میں نے اس کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حدیث کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں اس کے رابی ضعیف نہیں ہیں بلکہ سقہ ہیں اور جو ان کو ضعیف قرار دیتا ہے وہ خود قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے ابھی یہ تو میں نے ایک معمولی سی بات بتائی ہے ان کے علم کا جب دفتر کھلے گا کتابوں کی شکل میں تو آپ سمجھیں گے کہ تاجو شریعہ آلہ حضرت کی ستی جانشینی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور آج پورے ہندوستان میں اہل سنت کا علمی وقار اگر بلند ہے تو انہی مقدس زواد کے ذریعہ بلند ہے رب قدیر ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے ہم اور آپ سنی ہیں ہمیں سنیت پر فخر ہے آپ ہندوستان کی تاریخ اس وقت کی اٹھا کر کے دیکھیں جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا ہندوستان کے اندر جب اسلام نے اپنا قدم رکھا تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کیرلا کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا محمود غضنمی لے کر کے آئے فلاں لے کر کے آئے فلاں لے کر کے آئے بذرگان دین لے کر کے آئے اور یہ وہی اسلام لے کر کے آئے جس کی نمائندگی آج ہم اور آپ کر رہے ہیں اور جن کے پیشوا امام اہل سنت تاجدار اہل سنت آلہ حضرت کی ذات تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب نیا ہے تمہارا مسلک نیا ہے آپ دستاویز ہندوستان کے اٹھا کر کے دیکھئے جب ہندوستان اسلام اسلام ہندوستان میں آیا ہندوستان کے اندر مسلم حکمرہ آئے دستاویز اٹھا کر کے آپ دیکھئے آپ کو ہندوستان کے پرانی دستاویز میں کہیں پر کوئی اور مکتب فکر آپ کے سامنے نہیں آئے گا صرف مذہب حق اہل سنت و جماعت نظر آئے گا باقی جتنے فرقے ہیں ان کا وجود اگر آپ دیکھیں گے تو بعد کے ادوار میں وہ آپ کو ملیں گے حتیٰ کہ آج بھی ہندوستان کے مسلم پرسن اللہ میں کسی غیر مقلط کی کوئی مذہبی کتاب نہیں داخل ہے بلکہ اہل سنت اور فقہ حنفی کی ہی معتبر کتابیں ہیں جس کے مطابق ہندوستان کے مسلم پرسن اللہ میں اسلامی قوانین پر جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیا یہ سچائی اس بات کی شہادت ہمیں نہیں دے رہی ہیں کہ مذہب حق سچا مذہب وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے جس کی نمائندگی مسلکہ آلہ حضرت سے ہوتی ہے جن کی نمائندگی یہ اکابر فرما رہے ہیں ابھی میں تقریباً ایک مہینہ پہلے کی بات ہے بامبے گیا ائرپورٹ پہ حضور محدش کبیر دامت برکاتون آلیہ کی خدمت میں ساتھ ساتھ تھا حضرت اسر کی نماز پڑھ کر کے ضرورت سے گئے اسنجا خانے کی طرف دو بیٹھے ہوئے تھے شکل و صورت سے تو غیر ہی لگ رہے تھے گھٹھا پیشانی پر ان کے جیسی ان کی وضاقتہ ہوتی ہے ایک مجھ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بابو یہ بتاؤ کہ یہ کون شخصیت ہے یہ کون شخصیت ہے میں نے کہا یہ شہزادِ صدر الشریعہ ہیں محدشِ کبیر ہیں اللہ مہ ذیاء المصطفیہ ہیں دوسرا کہتا ہے یہی اللہ مہ ذیاء المصطفیہ ہیں میں نے کہا جی ہاں کہا ان کی شخصیت تو بہت بڑی ہے ہم نے ان کا بڑا نام سنا ہے یہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں ہم نے کہا آپ کہیں یا نہ کہیں مگر ہمارے محدشِ کبیر ایسے عالمِ ربانی ہیں کہ ان کا علم آج ساون بھادوں کی طرح پوری دنیا میں برستہ نظر آتا ہے بے شک یہ وہ مقدس شخصیت ہے لوگ کہتے ہیں یہ تنہا ہے یہ تنہا ہے درہ دیکھئے تو یہ نورانی چیر کہنے والے کہتے ہیں محدشِ کبیر اللہ مہ ذیاء المصطفیہ تاج الشریعہ تنہا ہے کتنی عجب بات گر نبینت برو شپرے چشم چشمہِ آفتاب اگر دن میں چمگادر کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے ہمارے تاج الشریعہ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہیں ہمارے محدشِ کبیر علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب ہیں کون دیکھے گا آنکھ والے ترے جلوے کا تماشا دیکھیں دیدے کور کو کیا نظر کیا دیکھیں یہ علماء نہیں ہیں یہ سب وہ ہیں جو تاج الشریعہ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں وہ جدھر جائیں آج تو سننی کانفرنس کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دعوت دی اتنے علماء آگئے مگر حقیقت کی نظر سے اگر دیکھو تو کہنا پڑے گا کہ دعوت آپ نے نہیں دی ہے آج تو حقیقت میں دعی تاج الشریعہ ہے آج دعوت ان کی ہے ہم سب آج ان کے میزبان ہیں ہم سب آج ان کے مہمان ہیں اور آج وہ ہماری میزبانی کیسے کریں گے پہنچائیں گے انشاءاللہ غوثِ پاک انشاءاللہ تعالی ابھی جب ہاتھ میں ہاتھ دیں گھر کے آپ ان سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پہنچے گا آلہ حضرت تک آلہ حضرت سے غوثِ آزم تک غوثِ آزم سے رسولِ پاک تک آپ کو پہنچانے کے لیے یا آپ کچھ رب تبارک و تعالی میری ان باتوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم